اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں لاہور ائرپورٹ پر ایف ای کی کاروائی سامنے آئی امیگریشن کے دوران محمد عاطف کو گرفتار کر لیا گیا ملزم خیر خانونی طور پر ساؤت افریقہ داخل ہوا امیگریشن کے دوران مسافر سے جالی پاسپورٹ برامد ہوا ملزم کی مزید تحقیقات کے لیے اے ایش ٹی سی روانہ کر دیا گیا ہے اہم خبر شامل کرتے ہیں کاروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو بتائیں لاہور ائرپورٹ پر ایف ای کی کاروائی سامنے آئی امیگریشن کے دوران محمد عاطف کو گرفتار کر لیا گیا ملزم خیر خانونی طور پر ساؤت افریقہ داخل ہوا امیگریشن کے دوران مسافر سے جالی پاسپورٹ برامد ہوا ایف ای ای امیگریشن کے دوران محمد عاطف نامی شخص کو گرفتار کر لیا گیا یہ کہا جا رہا ہے کہ ملزم خیر خانونی طور پر ساؤت افریقہ داخل ہوا امیگریشن کے دوران مسافر سے جالی پاسپورٹ برامد ہوا ملزم کی مزید تحقیقات کے لیے اے ایس ٹی سی روانہ کر دیا گیا ہے اہم خبر شامل کرتے ہیں لاہور ائرپورٹ پر ایف اے کی کاروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے چلے آپ کو بتائیں امیگریشن کے دوران محمد عاطف کو گرفتار کر لیا گیا ملزم کو غیر قانونی طور پر سعود افرقہ داخل ہوا تھا اس حوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں پیرو چیف لاہور انگ ایاز شجا سے جی ایاز شجا کاروائی کے حوالے سے اپڈیٹ کیجئے جی بالکل پڑا ہے ایف اے ایمیگریشن رکام نے آج ایمیریٹ سیر کی پرواز سے پاکستان واپسان محمد عاطف کو گرفتار کر لیا ہے یہ غیر قانونی سفری دستاویزات پر ساؤت افریقہ پہنچا تھا جان سے اسے ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے اسی طرح ایف اے ایمیریٹ سیر کی پرواز پر ایک اور مصطفی بابر حسین کو بھی گرفتار کر لیا ہے یہ بھی غیر قانونی سفری دستاویزات پر ساؤت افریقہ پہنچا تھا اسی پرواز پر ایک اور شخص اللہ دیتا کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے یہ سیال کورٹ پہنچا تھا اور یہ وہاں پر غیر قانونی طور پر پہنچا تھا زمینی راستے سے اور وہاں سے یونان داخل ہونا چاہتا تھا اس نے ایجنڈ کو ایک لاکھ سترہ زار پر سفری دستاویزات جو کہ سجیہ نہیں بنانے کے لیے دی تھی اس لیے ادا بھی کیا تھے ایف اے نے تمام ملزمان کو گرفتار کر کے مزید کاروائی کے لیے فوری طور پر انٹی ہیومن ٹرافیکنگ سیل منتقل کر دیا ہے تاکہ ملزمان کے خلاف مقدمات بھی درش کیا جائیں اور جلس انسانی مقدس نے ان کے ایر قانونی سفری دستاویزات تیار کیے ہیں ان کے خلافی مقدمات بھی درش کی جائیں اور ان کو گرفتار کیا جا سکیں فوری طور پر گرفتار کیا جا سکیں بہت شکریہ آیا سیجا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے